بتائیے نا ان کی پائٹی کے ان کی پائٹی کے ان کی پائٹی کے ادھیاکش سانسد سب سے بڑے مندر میں لوٹنٹھ کے سانسد میں کھڑے ہوتے ہیں دوسرے دیش کی جائے بولتے ہیں اپنے دیش کی جائے بولنے کے لیے بول رہے ہیں نہیں بولیں گے آپ نے بھارت بولا بھارت کی جائے بھارت ماتا کی جائے نہیں بولیں گے ہم تو پاکستان گئے تھے سوٹینوی جی صاحب ہاں پر بولتا ہے بھارت ماتا کی جائے اور سنویے سنا کر آ پاکستان کو بتائیے بھارت ماتا کی جائے بولاؤ تو ارے پردھان منتری جاتے ہیں دریانی کھانے کے لیے جھوٹی بات نہ کھلائیے ہمیں شیٹی بکٹ نہیں دے سکتے ہم نہیں دے رہے یہ درشک دیں گے یہ جتہ دیں گی باقی سب انپڑ باقی سب گوار ان کے عدی اکشن لوگتنٹر میں دوسرے دیش کی جائے بول رہے ہیں لیکن یہاں پر اگر ایک پروکتہ سے اے آئی ایم آئی ان کے پروکتہ سے بولا جاتا ہے بھارت کی جائے بول دیجئے تو نہیں مادرے وطن بولیں گے بھارت کی جائے نہیں بولیں گے اب میرے کو یہ جانا ہے تھوڑا سا وسیلیشن کرتا ہوں سوی مہمان اسے میں بات کرتا ہوں بتائیے افدیش جی یہ کیا مقصد ہے سب سے بڑے بندیر میں لوگتنٹر کے سب سے بڑے بندیر میں آپ اس طرح کا ادھاران پیش کر رہے ہیں اور یہاں پر بھارت پانتہ کی جائے نہیں نکل رہا بھارت کی جائے بھی نہیں نکل رہا بھارت کی جائے بھی نہیں نکل رہا سندیش کیا دینا چاہتے ہیں کس طرح کی پولٹیکس ہے بتائیے نہیں ان کو جس کو سندیش دینا تھا دیش میں انہوں نے دے دیا ہے دیش میں ایک بڑا پچھلے کچھ سمیے سے جو آجادی کے پہلے یہ کٹرپنت پیدا کرنے کی کوسیس ہوئی تھی ٹھیک وہ دریش اس سمیے بھارت میں دہرایا جا رہا ہے جو لوگ کٹرپنتی ہیں اسلام میں بھی عام مسلمان کو تو اس دیش میں اپنی روژی روٹی باقی سے کوئی ادھر ادھر دیکھنے کی فورصت نہیں ہے لیکن اوہ ایسی اور باقی لوگوں نے ایک دیش میں کٹرپنتی وہ پیدا کیا ہے تو ان کی نظر میں اس سمیے دنیا میں جہاد اور اسلام کا ایک کیندر فلسطین بنا ہوا ہے تو جائے فلسطین اور وہ سب اسرائیل کے استیتو کو نہیں مانتے ہیں اور اسرائیل مطلب فلسطین اس سمیے مسلمانوں کے اسلام کے استیتو کا وشہ بنا دیا گیا ہے تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس دیش میں بھارت دیش میں بول کر کے اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کیرل میں جائے فلسطین کی بات ہوئی ہے کیرل میں آپ نے دیکھا ہے انہیں فلسطین پر کیسے کیسے ہوا ہے وہاں کے کٹرپنتی آئی پی ایف کے لوگ پکڑے گئے ہیں تو اسد دو دین ہو ویسی یہ جان بوچ کے بھارتی پارلیامنٹ میں جبکہ اس کے ساتھ بھارت کی جائے نہیں بولے حالانکہ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جائے بھارت بولتے اس کے بعد جائے فلسطین بولتے تو ایک سیکنڈ کے لیے میں اس کو مان بھی سکتا تھا جائے بھارت کے ساتھ جیسے جائے امریکہ جائے بنگلہ دیس جائے بھارت لوگ بول دیتے ہیں دونوں بولتے لیکن جائے بھارت نہیں بولنا جائے فلسطین بولنا تو جہادی کٹرپنتی جو ایلیمنٹس ہے اسلام میں یہ ان کو سامنے لانا ان کو برہابہ دینا ہے کیونکہ اسلام کی سمسیہ یہ ہے جو مانتا ہے کہ ہمارا کوئی نیسن اسٹیٹ نہیں ہو سکتا ہے تو بھارت کو اس لپے نیسن اسٹیٹ نہیں مانتے ہیں تو فلسطین کیسے نیسن اسٹیٹ ہوا فلسطین کیسے راست راج ان کا ہو گیا جس کی وجہ کر رہے ہیں تو وہ کیبل اور کیبل جیسے امبیت کر جی نے پوری کر رہا ہوں امبیت کر جی نے جو پستک لکھی ہے تو اس پستک میں جو انہوں نے لکھا ہے پاکستان کے ڈیویژن پر اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لئے کیسے بھی راست اور راج کی سیما ان کا راست راج نہیں ہوتا ہے ان کے جو برادر ہود ہے وہ ان کے اسلام کے لئے ہے اسلام کے باہر کے لوگ ان کے بردہ روڈ میں نہیں آتے ہیں اسی لیے انہوں نے کہا کہ اسلام میں ایک کلوچ کورپریشن ہے تو ویسی جو انہوں نے لکھا وہ ہی سچائی ہے اور اس کی بات کو آگے بڑھا کے دیس میں ایک جان بوجھ کے مسلمانوں کے اندر ایک اگڑبادی ایلیمنٹ پیدا کرنا اور دنیا میں اپنے کو دکھانا کہ ہم بھارت میں ایک اسلام کے بڑے نیتا کے روپ میں کھرے ہیں اور ہماری ویچاردارہ وہی ہے جو آپ کی ہے اسلام میں مطلب دنیا والے دیکھ لیو اگر بھارت میں کوئی شخص ہے جو مسلموں کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ دو دن ہوئے سی ہے یہ بتانے کی کوشش کی اس لیے میں امدیجی سے ایک سوال کر رہا ہوں امدیجی آپ یہ بتائیے اسرائیل نے اسرائیل کو سہرہ دیا تھا فلسطین والوں نے نہیں دیا تھا جب ان کے پاس کوئی کسی نے ان کو جو ہے سویکارہ نہیں جب ہٹلر نے ان کو مار کاٹ مچائی ان کی تو جب اگر آپ کے گھر میں کوئی آ جاتا ہے تو آپ کیا آپ کو اس کو بھگائیں گی نہیں ہے آپ یہ بتائیے آپ کو اسلام کے بات کرتے ہیں آپ اسلام پے چل جاتے ہیں قطرہ میں بات کرنے لگتے ہیں آپ یہ بتائیے مسلمان کونشا قطر ہے آپ بتائیے آج آپ بھی آپ بتائیے قطرہ کون ہے میری بات سنینے نا قطرہ کی بات کر رہے ہیں قطرہ میں اسے سٹوڈیو سے دیتا ہوں میں نے آپ سے بولتا ہے بھارت کی جائے بھارتialsہ کی جائے اسی بھی بولی ہیں تمہارے کینسز کیوں بولیں ہم ہم تو بولتے ہیں بھئی منظب بول دیجئے منظب بول دیجئے منظب بول دیجئے منظب بول دو تو ہم بول دیں منظب بول دیجئے اچھا آپ یہ بتائیے میں کیا کہہ رہا ہوں میں انشاءاللہ اکبر بلواؤں اچھا 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 ٹھیک ہے آپ نے مددہ اٹھایا آپ نے مددہ اٹھایا اس کے بعد ترنجوا دیجئے حافظ بھائی یہ جھوٹ دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں نے جمین دی سچ یہ ہے کہ اجرائیلیوں نے وہاں جمین کھڑ دی ہے سنیے سنیے اور اس کے پہلے فلسطین نام کا راست کہیں بھی اتحاس میں ہم کو بتا دیجئے کہ فلسطین نام کے نیسن اسٹیٹ کا کسی کتاب میں کسی میں وہاں کہاں سے گیا اجرائیلیوں کی وہ جگہ تھی انہوں نے پیسے دے کے جمین کھڑ دے ہیں لیکن اس کے اسٹیت کو سویکار نہیں کریں گے جو جائے فلسطین بولتے ہیں وہ جائے اجرائیل نہیں بول سکتے ہیں اجرائیل کے اسٹیت کو نہیں سویکار یہ بلکل جھوٹ ہے میرے پاس میرے ساتھ میں اچھا اپدیجی اس کے پہلے فلسطین نام کرنے ہیں اچھا اپدیجی سنیے ٹھیک ہے حافظ گلام سرور صاحب مسلم سکولر ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں سرور صاحب اووی سی صاحب نے لوٹنٹر کا جو سب سے بڑا مندر کہا جاتا ہے سنسط جس طرح سے اس کا استعمال کیا کیا آپ کی نظر میں وہ ٹھیک ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھارت کے بارے میں اگر کچھ بولیے تو بھارت کے بارے میں بھارت شبد انہیں اچھا نہیں لگتا ہے لیکن فلسطین کیا جائے جائے کار کرتا ہے کیا آپ کی نظر میں وہ ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے پورے دیش کے مسلمانوں کو بشیس کر بدی جی بھی مسلمانوں سے میں بنتی کرتا ہوں کہ اس دیش کا جو سب سے بڑا مددہ ہے ابھی عبدیش جی نے بہت ساری باتیں کہیں اس میں ایک شبد ان کے بڑے اچھے لگے کہ عام مسلمان ابھی بھی روزی روٹی کے لیے سنگھرش کر رہا ہے ہمارا مددہ آج بھی روزی روٹی پڑھائی لکھائی دوائی کمائی سڑک بجلی پانی نوکری یہ ہمارا آج بھی بڑا مددہ ہے لیکن دربھاگ سے جس کو آپ لوگ تنتر کا سب سے بڑا مندر کہتے ہیں میں کہتا ہوں لوگ تنتر میں پورے بھارت کے ناغریکوں کے بھاگ کا فیصلہ اسی جگہ ہونا ہے اور بحث وہاں ہونی ہے کہ کیسے ہم ان تمام لوگوں کو جو اب تک مل سویداؤں سے مانویہ سویداؤں سے بنچت ہیں یا دور ہیں کیسے ان کو موکھ دھارہ سے جوڑا جائے اس پر بحث ہونی تھی لیکن اس صدن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ سارے نروازیت جن پر تینیدیوں نے شپت تو لیا کہ میں کرتب کا نروہن کروں گا لیکن شپت کے بپری مدے سے ہٹ کر دھارمک ناروں کی گونج دکھائی دی اور اس میں آنوشک ڈھنگ سے آنوشک ڈھنگ سے میں کہہ سکتا ہوں غیر ضروری غیر قانون ہی نہیں آپ لوگ تو قانون کی بات بھی کر رہے ہیں آرٹیکل ون زیرو ٹو اچھیک اچھیک ہے آپ بولی بات ہاں لیکن میں کہہ رہا ہوں غیر ضروری بات ہے یہ جائے فلسطین آٹ آف سبجیکٹ تھا اس کا کوئی وہاں پر اگر ڈیلیٹ ہوا ہوتا سرور صاحب سنیے نا سرور صاحب میری بات سنیے یہ تو شپت گرن سمار ہوئے سرور صاحب سنیے نا اچھا بہت صحیح بات آپ نے کہی سرور صاحب دیکھئے آپ نے مولبوت سمسیاؤں کی بات کری آپ نے ان مددوں کی بات کری جس سے ہمارے دیش کے مسلمان دو چار ہو رہے ہیں اور ان مددوں پر دھیان دینا چاہیے میں اوویسی صاحب کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو سب سے زیادہ مسلم بائیوں کو جو ضرورت ہے وہ مدد عزدودین اوویسی نے کبھی اٹھائے ہیں یا پھر اٹھا رہے ہیں یا پھر سنسج میں صرف اپنی راجنیتی چمکا رہے ہیں میں ان مسلمانوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جن کی بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں سمیہ سمیہ پر بیرشنر عزدودین اوویسی صاحب نے ان مددوں کو بھی صدر میں اٹھایا ہے جن مددوں کی آوشکتہ ہوتی ہے جو عام مسلمانوں سے جڑے ہیں نو ڈاؤٹ صدر تو ایک ہی طرح کی بات نہیں ہوتی ہے لیکن آپ نے اگر کھیر بنایا اور کھیر میں اگر آپ نے نیمو نیچوڑ دیا تو وہ کھیر کس کام کا ہے آپ مسلمانوں کی بات بھی کر رہے ہیں ان کے حق ادھکار کی بات بھی کر رہے ہیں آپ ہی بول رہے ہیں سچا ہی ہے کہ اویسی خوب اچھا بول رہے ہیں لیکن بیچ بیچ میں اویسی صاحب جو ایک تو ایسا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اب دیکھیں ابھی نیٹ پر بحث ہونی تھی اب فلسطین پر ہم بحث کر رہے ہیں تو آنوشک دھنگ سے انہوں نے جو کنٹروورسی پیدا کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں کسی بھی گیر ضروری ہے دیش کے کسی بھی نیتا کو اس طرح کے آنوشک وشائوں پر کوئی بات بول کار